خاجگان چشت میں حضور خاجہ مویل الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پہلے جو نام سب سے زیادہ مشہور ہوا وہ حضرت خاجہ مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے آپ جہاں اپنے وقت کے جلیل القدر صوفی عالم اور محدث تھے وہیں آپ کے اولاد میں ایسی بے مثال شخصیات پیدا ہوئی جن کے کاوشوں سے سلسلہ چشتیاں برے صغیر میں کافی پھیلا اور بے شمار افراد عالم کفر و شرک اور بد پرستی کو ترک کر نور اسلام سے منور ہوئے انہی شخصیات میں قدب بیہار حضرت خاجہ عبداللہ چشتی مودودی رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ پیرزادہ چشت اور قدب بیہار مشہور ہے آپ کی ولادت بسعادت علاقہ سندھ کے قریب قدیم بھکر میں ہوئی بھکر سندھ میں ہی خاندان کے بزرگان کے زیرے سائے آپ کی تعلیم و تربیت اور نشو نمہ ہوئی آپ کی سندھ ولادت و وسال کا تو علم نہیں مگر معتبر روایت اور شجرہ طریقت کے مطابق آپ بادشاہ اکبر کے معاصر تھے خاجہ عبداللہ چشتی کا خاندان علمی اور روحانی اعتبار سے امتیازی حیثیت کا حامل ہے آپ کا سلسلہ نصب آٹھ واسطوں سے سلسلہ چشتیہ کے مشہور امام اپیشوہ حضرت خاجہ سید مودود چشتی خدس رہو سے جا ملتا ہے جو سلطان الہند خاجہ غریب نواز کے پردادہ پیر ہیں آپ اہدِ ہمائیوں کے دور میں بھکر سے ہجرت کر سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان کے صوبہ بیہار کے ظلہ بیہار شریف تشریف لائے اور مخدوم الملک کی خانقہ میں کچھ عرصہ قیام کیا یہیں آپ کو حضرت مخدوم جہاں بروحِ مثالی آپ سے ملاقات کو تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی کہ اللہ نے آپ کی قیامگاہ بیہار کے اعتراف ہی تحقی ہے اور آپ کو اسا اور مسواق دیتے ہوئے دکھن کے جانب جانے کا حکم دیا اس کے بعد آپ بیہار شریف سے لگ بگ چودہ کوز کے فاصلے پر جنوب کے جانب ایک جگہ رات کو قیام کیا رات کو نمازِ عشاء کے لئے وضو فرمایا اور اپنی مسواق زمین میں نصب کر دی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنا اسا بھی زمین میں گار دیا جب صبح نین سے بیدار ہوئے تو دیکھا مسواق ہری ہو گئی ہے اور اسا اکھارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا آپ یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہی آپ کی مستقل قیامگاہ ہے چنانچہ اسی نیت سے آپ وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے اور تبلیغِ دین کا فریضہ انجام دینے لگے اس زمانے میں یہ جگہ کفر و بدپرستی کا گھر تھا جہاں بناوت قوم کی حکومت تھی جب خواجہ عبداللہ چشتی رحمت اللہ علیہ نے تبلیغِ دین کا کام شروع کیا تو اس قوم کے راجہ اور رعایہ کو آپ کا دین کو پھیلانے کا فعل ناغوار گزرا اس قوم نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دیا اور آپ کو ہر درجہ پریشان کر دے مگر اللہ جللہ شاہ نہو نے آپ کے تمام مخالفین کو بیماری میں مبتلا کر دیا پھر کیا تھا؟ تمام مخالفین نے آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی اور آپ کے معتقد ہو گئے بناوت قوم کے راجہ نے آپ کو ادھار عقیدت کے طور پر اپنے بیٹھنے کی جگہ جو ٹیلہ نمہ جگہ پر واقع تھا آپ کی رہائش کے لئے حدیہ کیا جہاں آج بھی آپ کی اولاد اقامت پذیر ہے اس مقام پر آپ نے اپنی خانقہ اور غجرہ تعمیر کروایا آپ کی خانقہ میں ذکر و فکر کی محفلے منقض ہوتی اور آپ کے خجرے کی عمارت عبادت و ریاضت کے لئے خاص تھی یہاں پتھر کا پانچ مسلح آپ کے متقلین نے رکھا تھا جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے جو اب تک مسجد خانقہ میں آج بھی محفوظ ہے جس پر خاجہ صاحب اور ان کے ہمراہی حضرات نماز پنجگانہ آدھا کرتے تھے خانقہ کے تعمیر ہوتے ہی عقیدت مندوں کا حجوم وہاں بڑھنے لگا خلقت آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لئے رجوع کرنے لگی آپ کی تعلیمات و کرامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلقِ خدا نے سیکڑوں کی تعداد میں دعوت اسلام کو قبول کیا اور نورِ ایمان سے اپنے ذہن و دماغ کو منور و مجلہ کیا آپ کی آدات و کرامت کا قصہ ہر خاص و عام کی زبان پر آج بھی ہے آپ کے عصا سے جاری ہونے والا چشمہ آج بھی موجود ہے جو اب کون کی شکل اختیار کر چکا ہے اسے آج لوگ خاجہ کون کے نام سے جانتے ہیں یہ کون اپنی شیری اور صحت بخشی کے لئے مشہور ہے ایک مدت تک بے شمار عقیدت مند اس کے پانی کو لے جاتے اور اپنے بیمار اے لویال کو پلاتے تو شفا پاتے حضرت خاجہ عبداللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کے دو صاحب زادے اور ایک صاحب زادی تھی خاجہ نصیر الدین چشتی خاجہ قطب الدین خطب ثانی چشتی اور بی بی صالحہ جن کا نکاح آپ کے خلیفہ حضرت سید عاشق چشتی کے ساتھ ہوا آپ کے خلفہ میں تین نام آتے ہیں آپ کے بڑے بیٹے سید نصیر الدین چشتی آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت خاجہ قطب الدین خطب ثانی چشتی اور آپ کے داماد حضرت سید عاشق چشتی آپ کا وصال اہد اکبر میں ہوا اور آپ کو چھوٹا شیخ پورا بڑی درگاہ میں آپ کے والد خاجہ سید اسداللہ چشتی کے پہلو میں دفن کیا گیا آپ کا عرص ہر سال چودہ رجب کو منایا جاتا ہے آپ کے بعد آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت سید قدب الدین قدب ثانی چشتی آپ کے جانشین ہوئے آپ کے سجادگان میں بے مثال شخصیات گزری ہیں جن میں خصوصاً تین شخصیت کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی پہلی حضرت تاج محمد حقانی جو آپ کے پوتا تھے اور خانقہ کے تیسرے سجادہ نشی تھے آپ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین تھے آپ کے کمال علم کی وجہ کر حقانی آپ کے نام کا جز بن گیا جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جو کوئی بڑے علامہ ہوتے ان کے نام کے آگے علماء بندگی یا حقانی لگا دیتے آپ نے کئی حج کیے آپ کے زمانے میں شاہ جہاں نے آپ کی خانقہ کو کئی جاگیریں بھی دی یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کی شہرت دلی کے شاہان تخت تک تھی آپ نے حضرت بندگی نظام الدین ثانی چشتی رحمت اللہ علیہ سے بھی اقتصاب فیض کیا تھا اور آپ سے سلسلہ چشتیہ قادریہ کی بھی اجازت حاصل کی تھی دوسرے حضرت سید شاہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ خانقہ چشتیہ مودودیہ کے آٹھوے سجادہ نشی تھے آپ بھی اپنے وقت کے جلیل القدر صوفیہ میں سے تھے اور آپ کے خلفہ میں سلسلہ چشتیہ ابواللہیہ کا سب سے بلند نام خاجہ بیہار حضرت سید شاہ عطا حسین فانی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے حضرت خاجہ بیہار رحمت اللہ علیہ سے خانقہ چشتیہ مودودیہ شیخ پورا کا فیضان بیہار کی تین بڑی خانقہوں میں پہنچا جو آج بھی موجود ہے خانقہ چشتیہ منمیہ ابواللہیہ گیا رامساگر جو حضرت خاجہ بیہار رحمت اللہ علیہ کی اپنی خانقہ ہے خانقہ قمریہ منمیہ میتن گھاڑ خانقہ سجادیہ ابواللہیہ تیسرے حضرت سلطان چشتیہ شیخ پوروی رحمت اللہ علیہ آپ خانقہ چشتیہ مودودیہ کے دسوے سجادہ نشی تھے آپ بھی اپنے زمانے کے بڑے مشایخ میں سے تھے آپ کثیر تصانیف بزرگ تھے آپ کی کتابوں میں رسالہ جواز تازیہ مجربات سلطانی اور کتاب الانصاب لائق ذکر ہیں آپ نے حضرت شاہ بدر الدین مجیبی رحمت اللہ علیہ اور سرکار پٹنا حضرت شاہ فیدہ حسین منمی رحمت اللہ علیہ سے بھی اقتصاب فیض کیا تھا اور مختلف سلاسل کی اجازت بھی حاصل کی تھی اب تک آپ کی خانقہ کی گدی پر اگیارہ سجادگان اپنی خدمت انجام دے چکے ہیں اور موجودہ وقت میں حضرت مولانا سید شاہ اہل الدین چشتی مودودی اس گدی پر جلوہ افروز ہیں اور اس گدی کی زینت بنے ہوئے ہیں اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ آپ کے محبین اور مریدین پر قائم رکھے آمین تو دوستوں کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو حضرت خاجہ عبداللہ چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے تو اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بیان کریں